جس طرح کراچی والے کھانوں کے دیوانے ہوتے ہیں اس چہری پہنچ چکے جو کھانے کو انجوئے کر رہے ہیں یہ سجی دیتے ہیں بہت مزیدار دیتے ہیں بورے کراچی میں اس کا ذائقہ مشہور ہے چکن وائٹ برون اپنا ہو گیا اور ریکلور ہو گیا ہانڈی ہو گیا اپنا الروشن سپجل ہانڈی ہو گیا اور اپنا چسکا تھے ہو گیا یہ ساری تمامات پر موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیشین روس اس وقت میں موجود ہوں الروشن ریسٹورنٹ پہ جس طرح کراچی والے کھانوں کے دیوانے ہوتے ہیں اس وقت یہاں پہ الروشن ریسٹورنٹ پہ بڑی تعداد کے اندر شہری پہنچ چکے ہیں جو کھانے کو انجوئے کر رہے ہیں یہاں سے ہم لوگوں سے جانیں گے کھانے پسند آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کی حوالے سے علیکم علیکم السلام بھئی یہ بتائے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کھانے آئے ہیں کٹا کٹ یہاں بہت مزائقہ ہے اور سجی کھانے آئے ہیں سجی کھانے آئے ہیں سلاجی آپ کو پسند لگتی ہے کہ یہاں پہ زیادہ بلکل یہ بولوچی سجی دیتے ہیں بہت مزائدار دیتے ہیں پورے کراچی میں اس کا ذائقہ مشہور ہے یہ ہمارے بھائی ہمیں لے کے آئے ہیں تو کراچی میں بہت سارے ہوتلیں ہیں یہ جگہ اس لئے بسند کی کیونکہ ہم لوگ یہاں کافی باہر آ چکے ہیں اور بہت زبردست کھانے دیتے ہیں یہاں کے بہت ماشاءاللہ یہاں کراپ کا رویہ کیسے اور جگہ کیسی بنی ہوئی ہے یہاں تو جگہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے کیونکہ فضا ہوا اوپر چت کے اوپر بیٹھوں کے خدا یہ ہوا چلے گا بہت مزہ آتا ہے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ کڑائی کے موجود ہے جو امید علیہ ہیں جانے کہ یہ کون کون سے کھڑائی بناتے ہیں اور کون سے کڑائی سب سے زیادہ علیہ وسلم کی پر فیمس ہیں اصلاح علیہ وسلم کون کون سے کڑائی بناتے ہیں ہم کڑائی بناتے ہیں چکن وائٹ برون ہو گیا اور ریکلر ہو گیا ہنڈی ہو گئی اپنا الڈوشن سپیشل ہنڈی ہو گئی اور اپنا چسکا کڑائی ہو گئی یہ سارے اٹم ہمارے پاس بوجود ہیں سب سے زیادہ میں یہاں پہ الروشن پہ عوام کی ڈیمانڈ کون سے کڑائی کی ہے الحمدلہ اسپیشل الروشن ہانڈی کی ہوتی ہے زیادہ اسپیشل الروشن ہانڈی اور اس کے بعد ریکور کڑائی ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ چلتی ہے یہاں پر یہ وہ کڑائی جو ہم بھی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی آج میں پسند کیجئے سجی کے ہمارے پاس ایکسپرٹ جوویل لیڈی موجود ہے ان سے آج ہم بات کریں گے کتنے عرصی کے ایکسپرٹ جو کراچی والے دیوان ہیں سجی کے اور یہ اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے اسلام علیکم علیکم بھائی جن آپ کتنے عرصے سے سجی بنائے جا رہے ہیں سر تقریبا جب سے ہوش سمال ہے سجی بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارا خاندانی کام ہے یہ کراچی والے تو سجی کے دیوانے نکلیں ہیں کراچی والے بالکل نکلیں گے کیونکہ ہمارا خاندانی کام ہے یہ بلوچوں کا ایٹم ہے ہم لوگوں نے اجات کیا بلوچستان کا ایٹم ہے جب ہم لوگوں نے کراچی میں لگایا اس ٹائم تو کراچی والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے پھر آہستہ اس تک کھانے لگے ان کو ٹیسٹ کا پتا چلا کہ یہ کیسا ہے عربی اور بلوچ اس کو پسند کرتے ہیں اس ایٹم کو آپ کے پاس تو روزانہ آپ اتنی سجی لگا لے تو نکل جاتی ہے کتنے دیوانے ہیں کہ یہاں پر اڈوشن پر آگے تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا مال لگا لیتا ہوں فنش ہو جاتا ہے اپنے وقت سے پہلے فارغ ہو کے گھر چلا جاتا ہوں روزانہ کتنے لگا لیتے ہو روزانہ تقریبا ٹیس ایک سو ٹیس منگیاں نکل رہی ہیں پیسے عام دنوں میں چالیس تیس چالیس اس طرح نکل رہی ہیں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو کام چلتا ہے نا وہ نیتوں کے چلتا ہے اور ہمارے سیٹوں کے نیت ماشاءاللہ بہت زبر دستا ہے مزوروں کو مزور نہیں سمجھتے اپنا بھائی سمجھتے تو اس وجہ سے جو انہوں کا کام میں بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے بیک کر ڈالا ہوا ہے یہ سپر آئے وے گلچن مہمار کے ویڈ الڈوشن رسٹورنٹ ہے جس کے پر خاص طور پر سجی کی دیمانڈ بہت زیادہ ہے اور یہ ویڈ رسٹورنٹ ہے گلچن مہمار کا جس کے اندر سجی یہ جوید استاد تیار کرتے ہیں اور اس کی سجی جو کہا لیتا ہے وہ بار بار یہاں آتا ہے آپ بھی ایک دفعہ ٹرائے لازمی کیجئے گا لازمی ہے سجی ٹرائے کریں جس طرح کراچی والے کھانوں کے دیبانے ہوتے ہیں الڈوشن رسٹورنٹ پر ہم پہنچے ہم نے آپ کو لذیذ اور مزیدار کھانے دکھا ہے اور یہاں کے جو کاریگر ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور عوام سے بات کی اور کھانے بنایا جاتے ہیں کے لئے پر فضا محول ہے اور خواتین کے لئے ایر کنڈیشن محول بھی دیا گیا جس کے اندر وہ اپنے کھانوں کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ نے بھی الڈوشن رسٹورنٹ کے کھانوں کو انجوائے نہیں کیا تو ایک بات ضرور تشریف لائیں اور یہاں کے کھانوں کو ضرور عزمائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا جارت اللہ حافظ